اللہ رب العزت فرماتا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر پینتی سو چھتیس میں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّ اللہ نے فرما آدم تم اور تمہاری بیوی ہوا جاؤ جنت کے اندر جاؤ اور اس کے اندر ہوں وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُشِئْتُمَا اور جنت جہاں چاہو کھاؤ اور پیو جاؤ کھاتے رہو یہ حکم دے دیا مطلب جنت کی نعمت آدم علیہ السلام اور حبوہ علیہ السلام کو دے دی گئی کہا جاؤ گھمو پھر ہو کھاؤ اس کے اندر سے پھر فرما ہے وَلَا تَقْرَبَ هَذِي شَجَرَتَ لیکن یاد رکھنا آدم سارے جھاڑوں کے پاس جاؤ سب کچھ کھاؤ پیو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہاں اس جھاڑ کے قریب آدم مَت جانا کیوں مَت جانا شَجَرَتَ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالَمِينَ اگر تم اس کے پاس گئے تو تم ظلم کرنے والوں میں ہو جاؤں گے کس پر؟ اپنی نفس پر کیونکہ اس جھاڑ کے پاس جاؤں گے رب کی نافرمانی ہوں گی رب کی نافرمانی ہوں گی رب تمہیں سزا دیں گا رب سزا دیں گا یہ تم نے خود اپنی نفس پر ظلم کیا تو آدم مَت جانا اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو ہر جھاڑ کے پاس جاؤ کھاؤ پیو لیکن اس جھاڑ کے پاس مَت جانا اس لیے کہ اس جھاڑ کے پاس جاؤں گے تو کیا ہو جاؤں گے اپنی نفس پر ظلم کرنے والے تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام اور حبو علیہ السلام کو ایک نعمت دی نعمت دی جنت اور جنت کے پھل جہاں چھاؤ کھاؤ اور پیو آدم جھاڑ کے خریب مَت جانا لیکن کیا ہوا؟ شیطان آیا گمراہ کیا کہ آدم چلے جاؤ وہ کھانے سے پھل ہمیشہ زندگی مل جائیں گی اور ایک ایسا ملک ملیں گا جس کو کبھی زوال نہیں آئیں گا یہ کھالوں گے تو آدم علیہ السلام نے شیطان کو چونکہ وہیں تھا ابلیس خیرخواہ سمجھا بھے کعوے میں آ گئے گئے اور پھل کھا لیا تو گویا وہ نعمت جو جنت ملی تھی وہاں سے نکال دیا اگر اللہ نے کہا اب تم جاؤ نیچے دنیا کے اندر تینوں بھی آدم ہوا اور ابلیس اور دنیا میں ایک مقرر وقت تک تمہارا کھکانہ ہے اور اس کی بات میں وقتاں فوقتاں وہی بھیجتے رہوں گا جو وہی کی مطابع شل کر آیا اس پر کوئی خوف اور کوئی جو ہے وہ غمگیر نہیں ہوں گا تو لہٰذا ایک مقرر وقت کے لیے ہم دنیا میں بھیج دیے گئے جبکہ آدم علیہ السلام اور ہوا ہمارے والدین جنت نے بنائے گئے تھے لیکن ایک معصیت نے ایک قطع نے ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا اب جنت پانے کے لیے پوری دنیا کے سرکل سے گزر کر آخرت کی زندگی سے گزر کر اس کے بعد جنت ملنے والی ہے نا تو گویا ایک نعمت چھن گئی خطا کے وجہ سے آدم علیہ السلام کی ایک چوک کے وجہ سے میں اس لئے کہہ رہا تھا گناہ کرنے سے نعمت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے آپ اپنا تعاون ہمارے بینگ اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں اور ایک بات ہاں کوئی رخم چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور اس میں اسلامی کرسہ سنٹر کا خیال رکھیں اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال نے برکاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ